بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ساس داماد یوڈیشر مافیا اس کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس پر بہت تفسریں ہوئے ہیں لیکن اس کو گلون برگ کی رپورٹ کے ساتھ ملا کر پڑا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اب یہ سارا مافیا کیا کرنا چاہتا ہے ناظرین اس لیکس میں دو باتیں اہم تھیں اور وہی اس کا خلاصہ ہے ایک تو یہ کہ ایک محترمہ بتا رہی ہیں کہ میں نے تو عمر سے یہ کہا تھا کہ حمد کرو یعنی فیصلہ سنا دو عمر یعنی بدیال تو اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ فیصلے گھر کی عورتوں کے کہنے پر کیے جا رہے ہیں اگرچہ اس ایجنڈے کا تعلق اپنے ذاتی مفادات اپنے بیٹوں کے مفادات سے بھی ہے لیکن وہ بروم برگ کی جو رپورٹ ہے اس کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے کہ اگر اب کچھ نہیں ہوتا تو کچھ ایسا کر جاؤ کہ مارشلہ لگا دو اور یہ بات بھی اسی آڈیو لیکس میں کی گئی کہ پھر مارشلہ لگانا پڑے گا اور پھر ایک بڑے حسرت اور میوسی کے انداز میں کہا گیا کہ یہ کمبخت مارشلہ بھی تو نہیں لگانا چاہتے اور یہی ان کی تکلیف ہے اس مافیا کی کہ مارشلہ کیوں نہیں لگ رہا کیونکہ مارشلہ لگے گا تو ملک تباہ ہوگا ہم تو ملک تباہ کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر چکے ملک تباہ نہیں ہو رہا تو ناظرین یہ جو عمران خان کی ساری گیم چل رہی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے اور ابو عمران خان ستائیس تاریخ کو اس نے اعلان کیا ہے چھبیس تاریخ کو ستائیس تاریخ کو کہ وہ سڑکوں پر آنے کا اعلان کرے گا تو سڑکوں پر آنے کا اعلان کا کیا مطلب ہے یہی کہ مزید انرارکی پھیلے اور مزید سیاسی بہران پیدا ہو اگرچہ میری اس میں بارے میں نپی تجھے رائے یہ کہ یہ سڑکوں پر آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن سڑکوں پر آنے کی بات کسی اور طرف سے بھی کی گئی ہے اس طرح میں بھی بات کرتا ہوں لیکن ناظرین پہلے یہ بلوم برنگ کی رپورٹ کے دو تین فکریں سنو لیجئے اس نے لکھا ہے کہ عمران خان کی خواہش نے پاکستان کو ایک آئینی بہران میں دھکیل دیا ہے اور اس معاملہ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال مرکزی کردار بن چکے ہیں بن کیا چکے ہیں کردار ادا کر رہے ہیں تو آگے اس نے پوری تفصیل لکھی ہے کہ کس طرح آدم اعتماد ہوا اور کس طرح یہ عدالتوں نے فیصلے کی ہے جن کی وجہ سے بران پیدا ہوئے تو اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آدم اعتماد کی تحریک لانے کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان کی خارجہ پلیسی نکام تھی اور ملک کی اقتصادی صورتحال ڈوب رہی تھی یہاں میں ظاہر اختلاف کرتا ہوں کہ نکام پالیسیاں نہیں تھی کامیاب پالیسیاں تھی عمران خان کو جس ایجنٹ کے تحت لیا گیا اس میں ایک یہ چیز بھی شامل تھی کہ پاکستان کی مشہد خراب کر دی جا اور آپ نے عمران خان کا وہ انٹریوی بھی سنا ہوگا کہ ہمیں ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے اس انٹریوی میں عمران خان نے یہ بات کی کہ ہمیں ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے جانی یہ جب ملک کی اقتصادیات پوری طرح ڈوب چکی ہوتی اس کے دور اقدار میں یہ کامیاب ہو جاتا یہ صورتحال سے پھر بعد میں آنے والوں نے نکال لیا اور اب ملک کی اقتصادیات اگر اچھی نہیں ہے تو ڈوب بھی نہیں رہی ہے اور دیوالیوں ہونے کے خطرہ نہیں رہا لیکن اگر عمران خان کامیاب ہو جاتا تو پھر اس نے یہ بات کرنی تھی کہ ہمیں ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں اس پر سودا بازی کر کے ہم ملک نے ہی اتنا کرزہ حاصل کر سکتے ہیں اور ملک کی جو معیشت ڈوب گئی ہے اس کو ہم پھر سے نکال سکتے ہیں تو یہ اس کا ایجنڈا تھا بلوم برگ نے لکھا ہے کہ عمران خان اب کیا کرے گا وہ ممکنہ طور پر اتجاجی مظاہروں اور ریلیوں کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں جس سے تشدد کی فضاء قائم ہونے کا امکان ہے خدشہ ہے اور اس وقت عمران خان امریکہ کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے سرگردہ ہیں یہ ہے بلوم برگ کی رپورٹ کا خلاصہ لیکن مرکزی نکتہ وہی ہے کہ وہ ملک کو انتشار کی جانب لے جا رہا ہے لیکن اس کے بس میں نہیں ہے تو اب یہ انتشار کے طرف لے جانے کا جو منصوبہ ہے یہ عدالت کے ذریعے پورا کیا جانا ہے اس سلسلے میں عدالت نے جو ستائیس تاریخ کو دوبارہ اپنی کچھاری لگانے کا اعلان کیا ہے جس میں وہ یہ فیصلہ دیں گے کہ سیاسی جماعتیں ایک تاریخ پر متفق ہوئیں کی نہیں ہوئیں اگر متفق نہیں ہوئیں تو پھر ہم پندرہ مئی کا فیصلہ بحال کرتے ہیں تو اس سلسلے میں عمران خان کی پارٹی کی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے مختل حضرائع کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب چھبیس تاریخ کو مذاقرات ہوں گے مسلم لیگ پیپلز پارٹی جے یو آئی اور ان کے درمیان عمران خان کی درمیان تو اس میں عمران خان کے نمائندے ارلی ڈیٹ پر اسرار کریں گے چنانچہ یہ مذاقرات ناکام ہو جائیں گے ویسے تو خدشہ تو یہ بھی ہے کی ناکامی خود حکومتی تحادی جماعتوں کی طرف سے ناکامی کا رستہ ہموار کیا جائے گا جب وہ یہ کہیں گے کہ پہلے تو بیس سوٹھان اک انتخابات کی چوری پر بات کرو اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو ظاہر بات وہی ختم ہو جائے گی لیکن فرض کیجئے اگر انہوں نے اپنی حکمت عملی بدل ڈالی اور پی ٹی آئی نے اپنی حکمت عملی پر عمل کیا اور جو کہ اس نے عمل کرنا ہے اس لیے عمل کرنا ہے کہ متفقہ تاریخ پر تو کوئی اتفاق ہونے کا امکان ہے ہی نہیں تو وہ کوشش کریں گے کہ معاملہ ڈیلے نہ ہو یعنی مذاکرات کا سلسلہ آگے نہ چلے بلکہ آج ہی مذاکرات ناکام ہو جائیں تاکہ سپریم کورٹ میں جب ہم رپورٹ پیش کریں تو اس کے بعد سپریم کورٹ اس فیصلے کو لابو کرنے کا اعلان کر دے جو اس نے چار اپریل کو کیا تھا اور جس میں یہ حکم دیا تھا کہ پندرہ مئی کو الیکشن کرا جائے اب پندرہ مئی کو الیکشن تو ہر لحاظ سے خارج ذمکان ہے حکومت کا یہ واضح اعلان آ چکا ہے کہ وہ پیسے نہیں دیں گی اور اداروں کی طرف سے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ہمارے پاس دینے کے لیے سیکورٹی اہلکار نہیں ہے مغربی صرحتوں پر مصروف ہے اور وہ مغربی صرحتوں کی صورتحال پر یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ آرمی چیف گئے وہاں عید کے دن اور وہاں اگلے مورچوں پر انہوں نے نوجوانوں کے ساتھ ملاقات کی اور اس موقع پر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہاں صورتحال بہت زیادہ محنت کا تقاضی کرتی ہے اور یہاں صورتحال اس بارڈر پر تشویش ناک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہ پیسے ملیں گے نہ سیکورٹی اہلکار ملیں گے الیکشن ہونے کا تو کچھ چانس نہیں ہے تو عمران خان کا خیال ہے بلکہ یقین ہے لیکن یقین اب یقین پہلے کی طرح نہیں رہا کیونکہ صورتحال اتنی بے یقینی کی طرف چل گی ادریہ کے بارے میں بہرحال ان کو یہ توقع ہے کہ پھر اس کے بعد ادریہ وہ چار مارچ کے فیصلہ لاغو کرے گی توہینی عدالت کا نوٹس دے گی وزیراعظم کبینہ وغیرہ سب کو توہینی عدالت میں برطرف کر دے گی یہ ایک خوش فہمی ہے لیکن فرض کیجئے اگر وہ وزیراعظم کو برطرف کر دیتی ہے اور کبینہ کو بھی برطرف کر دیتی ہے تو کیا الیکشن ہو جائیں گے الیکشن تو پھر بھی نہیں ہوگے لیکٹ انار کی پھیلے گی جو ان کا ایک ٹارگٹ ہے اور جو بندیال صاحب ہے ان کا بھی یہی ٹارگٹ لگتا ہے ان کو بھی عمران خان کو اگر اندازہ ہے اگر ہمیں اندازہ ہے اگر پاکستان پورے پاکستان کے صافیوں دانشوروں تیزیہ نگاروں سیاسی کارکنوں سیاسی حلقوں کا سب کا یہ اندازہ ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے عدالت جو چاہے حکم جاری کرے تو پھر بندیال کو بھی پتہ ہوگا کہ الیکشن تو نہیں ہو رہے اسے تو سب سے بڑھ کر پتہ ہوگا کہ الیکشن ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے تو پھر وہ کاروائی کو آگے بڑھائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انار کی پھیلانے کا ایک ایجنڈا ہے تاکہ یعنی اگر عمران خان کو حکم اتنی ملتی ہمارے بیٹے بتیجے بھانجے نئے جج نہیں بنتے گوہر شاہی ہے جس کی پچھے زائنسٹ ہیں جس کی پچھے سارے لوگ ہیں تو اس ایجنڈے کو آگے بڑھائے جائے گا تو اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کیا ممکن ہے حکومت کی طرف سے کئی چیزیں ممکن ہیں لیکن یہ سارا معاملہ اتنا سیغہ راز میں رکھا ہوا ہے اتنی زیادہ حد تک رازداری ہے کہ حکومت سے قربی تعلقات رکھنے والے صاحبی بھی کوئی پریٹیکشن نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا جو باتیں پتہ ہیں وہ یہ ہے کہ تین چار آپشن پر فیصلے ہو چکے ہیں ان میں سے کون سا آپشن اختیار کرنا ایک آپشن یہ بھی ہے کہ جب یہ سپریم کورٹ کے طرف سے نوٹس آئے گا اگر ایسا آیا اور اس نوٹس کے آنے سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اگر نوٹس آیا پھر بھی آ گیا تو پوری قومی اسمبلی پوری قومی اسمبلی سپریم کورٹ کے اندر پہنچ جائے گی یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے فیصلے سے مراجی ہے کہ جو آپشن ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پھر ہم یہ کر سکتے ہیں یہ کریں گے لنکہ نے اس سے پہلے کوئر آپشن بھی روبہ عمل آ جائے گی کیونکہ ایک بات تو اب کلیر ہوگی کہ قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ کا جو جو پوریسیجنل ایکٹ ہے اس کو نافذ کر دیا ہے اس کو نوٹیفائی کر دیا ہے اس کے تحت اب کسی بھی وقت سپریم کورٹ کے دو جج ایک کمیٹی بنا سکتے ہیں چیف جیسس کو انٹیمیشن کرنے کے بعد ایک کمیٹی بنا سکتے ہیں جو اس معاملے کا یا کسی بھی معاملے کا خاص طور پر جو آڈیو آئی ہے ساس دماد سنڈی کیئر کی تو اس آڈیو ٹیپ پر بھی وہ از خود نوٹس لے کر معاملہ آگے چلا سکتے ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں بان سکتے ہیں اور ایک آپشن جو ہے جو بہت زیادہ اسلام آباد کلکوں میں زیرے بیسے کہ ان کو ڈی نوٹی فائی کیا جا سکتا ہے یہ جو داماز صاحب ہیں بڑے داماز صاحب ان کو فارق کیا جا سکتا ہے اور یہ تین مکانات جو میں نے بتایا ہے کہ ان پر حتمی فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان میں سے ایک 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 اپشن پر ہم نے عمل کرنا ہے اور اس پر ایکشن کرنا ہے لیکن کس پر عمل کرنا ہے اس بارے میں مکمل رازداری ہے کسی کو صحیح پتہ نہیں کہ کون سا سٹیپ پر پہلے لیا جائے گا تو اس کے بعد پھر جب اس معاملے پر بھی ناکام ہو جائے گا تو عمران خان کی سٹیٹیجی کیا ہوگی وہ ظاہر ہے سٹیٹیجی اپنی اس نے اعلان کر دی ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے تو سڑکوں پر ناظرین اس کا آنا ممکن نہیں ہے اس کے پاس ایسی سٹیٹ فورس نہیں ہے جو سڑکوں پر آئے اور احتجاج کرے ایجیٹیشن کرے آج تک پی ٹی آئی پورے اپنی بائی سالہ جدو جہد میں اور جب سے یہ حکومت سے برطرف ہو گئے تب سے ایک سال سے دی زیادہ ہو گیا اب اس پورے ایک سال کے دوران وہ سڑکوں پر احتجاج نہیں کر سکی یعنی اگر عمران خان نے اس دوران میرا خیال ہے کم سے کم دس مرتبہ لوگوں کو قوم سے اپیل کی کہ وہ سڑکوں پر آئے لیکن لوگ سڑکوں پر نہیں آئے تو اس وجہ سے میں دعوی سے کہتا ہوں کہ یہ سڑکوں پر نہیں آ سکتا لیکن سڑکوں پر کوئی اور آنے والا ہے کون آنے والا ہے وہ ہے مولان فضل الرمان جنہوں نے چھبیس تاریخ کو اپنی مدل سے عاملہ کا جلاس بلایا چار دن یہ جلاس اسلام آباد میں جاری رہے گا اس دوران پوری سیاسی صورتحال پر غور ہوگا اور اس کے بعد جو ذرائع ہیں یہ یو آئی سے متعلق وہ جو بتا رہے ہیں کہ اس جلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان ججوں پر جن پر ٹرک ہونے کا الزام ہے ان ججوں کے خلاف ایک مہم چلائی جائے گی نام لے کر پہریک چلائی جائے گی کہ استیفہ دو اور جے یو آئی کے کارکن جو ہیں مظاہرین جو ہیں وہ پشاور اسلام آباد ان دو بڑے شہروں میں مظاہریں کریں گے مظاہریں وہ پورے ملک میں کریں گے لیکن جن پر فوکس کیا جائے گا جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے کیے جا سکے وہ یہ دو شہر ہیں اسلام آباد اور پشاور وہ بیس سو انیس میں یہ یو آئی نے دھرنا دیا تھا اسلام آباد اس میں پندرہ لاکھ افراد تھے پندرہ لاکھ افراد اور یہ سرکاری ایجنسیوں کی رپورٹ نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی نے بھی لکھا تھا کہ اس استعمال میں پندرہ لاکھ سے کم لوگ نہیں ہیں بلکہ زیادہ ہی ہوں گے تو اگر اس مرتبہ وہ سات لاکھ پشاور میں نکال لیں اور سات لاکھ اسلام آباد میں نکال لیں تو کیا منظر ہوگا اور اس کے بعد اس تحریک میں پیپلز پارٹ کی تو شاید شامل نہ ہو لیکن مسلم لیگ نون شامل ہو سکتی ہے اس کا ساتھ دے سکتی ہے کہ ان تین ججوں کا نام لے کر ان سے استیفی کا مطالبہ کیا جائے اور کہنے والا جو ذرائع ہے اسلام آباد کے وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس سے پہلے ہی کوئی بڑا سٹیپ حکومت اٹھا لیں ناظرین یہ ہے اس صورتحال کا خلاصہ تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں معاملات آپ کے سامنے ہیں تو دو باتیں میں نے رکھنی ہے اور سامنے کہ جو جو بجو باجوے کا حامد میر صاحب نے پوسٹ مارٹم کیا اس پر تنقید ہو رہی ہے تنقید یہ ہو رہی ہے کہ یہ عمران خان کو بچانی کا ایک حربہ تھا سارا الزام باجوے پر لگا کر عمران خان کو صاف نکال لیا گیا ایسا نہیں ہے اس لیے کہ حامد میر نے صرف بجو باجوے سے مراقات کا احوال لکھا ہے ظاہر ایک اس وقت تذکرہ اس میں جب صرف بجو باجوے کا ذکر تھا تو بات بھی پھر اس ہی کی ہوگی اس لیے اس نے کہا ورنہ حامد میر کو بھی پتا ہے اور وہ کئی مرتبہ اشاروں کے نام اپنے کالبوں میں لکھ بھی چکے ہیں یہ معاملہ جو کشمیر کی فروغ تھا یہ عمران اور بجو باجوے کی شراکت سے اتفاق رہ سے تیہ ہوا اور اس لیے جب بجو باجوے کے ساتھ عمران خان امریکہ گیا تھا تو وائٹ آؤس میں ٹرمپ کے ساتھ مل کر جب کشمیر پر سودا گیا تو واپس آ کر اس نے یہ کہا کہ میں آج لگتا ہے کہ ورڈ کپ جیت کر آیا ہوں تو مطلب یہی تھا کہ کشمیر بھارت کو دے آیا ہوں اس میں دونوں نے بجو باجوے اور عمران نے کتنا مال کمایا یہ نہیں بتا لیکن یہ دونوں شریک تھے اور اب سار عالم صاحب کہتے ہیں کہ اس میں جنرل فیضو بھی شریک تھا تو چنانچہ یہ مطالبہ بھی اٹھائے جانے کا امکان ہے کہ عمران خان بجو باجوے اور فیضو کو تینوں کو سنگین ترین غداری وطن فروشی کے جرم میں فانسی دی جائے فانسی ہوتی یا نہیں ہوتی مقدمہ چلتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن یہ مطالبہ سامنے آنے والا ہے کہ ان تینوں کو فانسی دی جائے اور دی جانی چاہیے کیونکہ یہ تینوں غدار ہیں ان کی غداری پر اب مہر لگ چکی ہے ثبوت کے بعد ثبوت آ چکے ہیں کوئی شبہ باقی نہیں رہا ہر طرح کے شواہد مل چکے ہیں کہ یہ غدار ہے غدار ہے غدار ہے اور ملک فروش ہے غداری ایک ہوتی ہے آئین شگنی کی وہ اس حوالے سے بھی یہ غدار ہے کہ ان تینوں نے آئین توڑا اور بار بار توڑا لیکن انہوں نے ملک فروشی کی جو اس سے بھی بڑھ کر سنگین غداری کی شکل آتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میران خان نے بار بار کشویر کے تین ٹکڑے کرنے کے بات کی تو اس تجویز کا تعلق بھی اس فروغ سے تھا جو اس نے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر کی اور پھر راضی جن ابھی پچھلے دنوں جو برطانوی ہائی کمیشنر سے عمران خان نے تفصیلی ملاقات کی اس میں عمران خان نے کہا کہ کشویر سمیت بھارت سے جتنے بھی قسم کے تعلقات ہیں اور جتنے بھی قسم کے معاملات ہیں آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے آپ ہمیں حکومت میں لائیں برطانوی ہائی کمیشنر نے یہ ساری بات سنی ظاہر ہے برطانیہ ایسی پوزیشن میں نہیں ہے اور کافی طویل عرصے سے نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست پر گہرے طور پر اثر انداز ہو سکے اس کا ایک تھوڑا سا کردار ضرور ہے کہ وہ پاکستان سے جو سیاستان جاتے ہیں برطانیہ ان کو سیاسی پناہ برطانیہ ضرور دے دیتا ہے لیکن اگر اب بھی کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ برطانیہ پاکستان میں کچھ سازش کر سکتا ہے تو وہ غلط کہتے ہیں نہ وہ سازش کر سکتا ہے اور نہ وہ سازش کرنے کا سوچے گا کہ دہائی تک ستر تک برطانیہ کا کچھ نہ کچھ کردار تھا لیکن برطانیہ کردار بہت محدود اور ڈم ہو چکا ہے اب جو فیصلہ کن کردار پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کہے جا سکتے ہیں ان میں سر فیرست امریکہ ہے اور دوسرا سعود عرب ہے قطر ہے امارات ہیں اور چین ہیں یہ پانچ ملک ہیں جو پاکستان کی سیاست میں دخیل ہونے کی صلاحیت لگتے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے ہاں ایک اخلاقی دباؤ ڈالنے کی حد تک ترکی کو بھی آپ اس میں شاون کر سکتے ہیں لیکن وہ ظہر ہے بہت معمولی ہے اور نہیں ترکی نے ماضی میں کبھی ایکٹیولی جہاں مداخلت کی ہے اور نہ وہ اب کر رہا ہے نہ وہ آئندہ کرے گا صرف اخلاقی طور پر وہ یہ شو کرتا ہے کسی سے اپنی سولیڈیریٹی تو اس کو ہم ظہر ہے مداخلت نہیں کہہ سکتے لیکن سعود عرب اتر امارات اور چین اور امیرکا اچھا اس وقت امیرکا پر ڈیموکریٹس کی حکومت ہے وہ ایک طرف ہیں وہ پاکستان میں کسی غیر جمہوری ایڈونچر کی اجازت نہیں دیں گے یہ ڈیموکریٹس کی پالیسی ہے اس وقت وہ پاکستان کی سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کر رہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو تسلیم کرتے ہیں موجودہ حکومت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے خلاف کسی سادش میں شامل نہیں ہوں گے اگرچہ اس حکومت کو بچانے میں بھی کوئی کردار عدالی کریں گے ہاں اگر ٹرمپ کی ریپیبلکن پارٹی حکومت میں ہوتی تو پھر وہ ایک سادش عمران خان کے حق میں کر سکتے تھے باقی یہ چار ملک ہیں سعودی عرب امارات اور قطر یہ میں آپ کو بالکل مصدقہ خبر بتا سکتا ہوں کہ تینوں نے نواز شریف کو اور نواز شریف کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو مصبت میغامات دیئے ہیں اور یہ ایک بڑی الارمنگ بات ہے عمران خان کے لیے جہاں تک چین کا تعلق ہے تو وہ ہم بار بار اپنی علاق میں بتا چکے ہیں اور آپ کے دوسرے ذرا ایسی بھی آپ کے علم ہے کہ چین تو وہ ملک ہے جو عمران خان کا نام سن کر جس کا دماغ گھوم جاتا ہے بھنا جاتا ہے کیونکہ عمران خان وہ آدمی ہے جس نے بیس سو چودہ میں سی پیک میں ٹکھنا ڈالا اور اب چھے اور سات اور آٹھ نو برس کے بعد سی پیک پر کام بحال ہو ہے اور ابھی بھی پورا کام بحال نہیں ہوا ہے تھوڑا سا کام بحال ہوا ہے نو سال اس شیطان نے اس یہودی شیطان نے سی پیک پر کام رکوائے رکھا پہلے نواز شریف کی حکومت تھی تو دھرنے دیئے ملک میں بے یقینی کی صورتحال پیدا کی ساقب نصار کو استعمال کیا جس نے سی پیک پر براہ راست بات تو نہیں کیا ساقب نصار نے لیکن سی پیک سے جڑے ہوئے کچھ منصوبوں کو اس نے موتل گیا اور خراب کیا اس کے بعد پھر یہ خود حکومت میں آگیا بھی سو ست اٹھارہ میں تو یہ سی پیک اس طرح رکا رہا اور اب سی پیک دوبارہ کام شروع کر رہا ہے تو اس وقت گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اثر انداز ہونے والے چاروں ملک اس وقت نواز شریف کے لیے پوزیٹیو لائن پر کھڑے ہیں اور عمران خان کے لیے نیگٹیو لائن پر کھڑے ہیں جبکہ پانچوہ اہم ملک اہم ترین ملک جو امریکہ ہے وہ اس وقت عمران خان کی فیور کرنے کے لیے ذرا بھی تیار رہی ہیں عمران خان نے جتنی بھی لابیز لابییں وہاں کی ہے لابییں بنائی ہیں تین لابییں اس نے بنائی ہیں اور دو تین لابییں اس کے لیے پہلے سے کام کر رہی ہیں امریکہ کی قادیانی لابی وہ ڈاکٹر آس محمود اور دو تین سینیٹر ہیں ظلم خلیلزاد ہے وہ براہ شرمینہ لیکن ان لابیوں کی دال نہیں گلی گلنے کی تو بات دور کی دال ہنڈی میں ڈلی تک نہیں تو یہ بہت میوس کن صورتحال عمران خان کے لیے بہترال بڑے شوق سے یہ سڑکو پڑھائے اور مو کی کھائے ناظرین آخر میں وہ جو ہے منحوس مردود جان شیطان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہتان تراشر کے لیے خاصہ ذریعہ ہو چکا ہے اس کے بارے میں ایک سینئر صحافی نے نام لیے بغیر کہا ہے کہ اس کو تو کوڑے پڑھنے چاہیے یہ مجیبرمان شامی صاحبے جنہوں نے اپنے پروگرام میں یہ کہا کہ جو بھی شخص عمران خان کا قائدی عظم سے موازنہ کرتا ہے وہ کوڑے مارنے کے قابل ہے تو یہ اوریا مردود شیطان نے اپنا خوب سے باطن جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ کسی ایسی لابی کا ایجنٹ ہے پاکستان میں جو پاکستان کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتی ہے اور ہماری آقابلین کی تحقیل کرنا چاہتی ہے تو اس اوریا مردود شیطان نے قائدی عظم کے بارے میں یہ کہا کہ عمران خان قائدی عظم سے بھی زیادہ مقبول آدمی ہے یعنی اس کی شخصیت کو ڈیمج کرنے کی بات کی تو یہ مجیبرمان شامی صاحب کا یہ فکرہ کافی ہٹ ہوا ہے اس میں انہوں نے شیطان کا نام نہیں لیا لیکن یہ اس شیطان کے علاوہ یہ بات کسی اور نے کی ہی نہیں اور نہ کر سکتا ہے تو چنانچہ پروگرام کا خلاصہ جو اگر ہم لفظوں میں بیان کریں ایک تو یہ ہے کہ ساس دماد مافیا کی شامت مزید نزدیک آگئی ہے اور ساس دماد مافیا کا ایجنڈا پاکستان کو انوارکی میں مبتلا کر کے اسے ختم کرنا ہے اور تیسرا یہ ہے بیجو باجوہ اور فیضو اور عمران خان ان تینوں کی فانسی کا مطالبہ ہونے والا ہے اور کیا جانا چاہیے اور پورے زور و شور سے کیا جانا چاہیے اور یہ اوریا شیطان جان کو اوریا مردود جان کو کورے لگنے چاہیے ناظرین اجازت دیئے انشاءاللہ اگلے بلاغ میں پھر ملاقاتوں کی تب تک لیے خدا حافظ